جیلے گئے اگر بغار میں تھے نا تو اعتماد والے بندے کوئی ساتھ رکھا جاتا ہے ایک بات اور دوسری بات آپ کے لئے میں ہونا چاہیے کہ نبی پاہی اسلام کے پاس کھانا لے کر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسمہ جاتی تھی بلہ رات کے اندیرے میں اپنی بیٹی کو بھیتا ہے رات کے اندیرے میں دشمن چاروں طرف ہوں کوئی بندہ اپنی بیٹی کو گھر سے بانی اکھلے دیتا ہے لیکن صدیق اکبر یہ سمجھ دیتے یہ بیٹیاں بیٹے ان کی عزتیں نبی کی عظمت پر قربان ہیں سبحان اللہ ٹھیک اور پروٹا پول افیسر کون ہے نبی پاہ کے صدیق اکبر سکورٹی یہ ہیڈ کون ہے اور سکورٹی ان چارل کون ہے حضرت صدیق اکبر کو گلاہ اور سکورٹی وہی کہتے ہیں کہ دائم آئے جو خبریں ہوتی ہیں وہ بتائیں اس کو سکورٹی کہتے ہیں تو سکورٹی ان چارل کون ہے حضور کا صدیق اکبر کا بلاوڑی وہ ساری رپورٹنگ کر کے جا کر بتاتے تھے یہ ہو رہا ہے اور صدیق اکبر کیا ہے وہ حافظ ہے آپ کی بیٹی کھانا لے کر جا رہی ہے نبی پاہ کے صدیق اکبر کے گھر میں کھانا پکتا ہے حضور الاسلام کو جاتا ہے چھوٹی کرمانی ہے نہیں صدیق اکبر افضل ہے آپ یہاں لسول اللہ عقیدہ سنیں نبیوں کے بعد چار فرشتوں کا مقام ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ چار فرشتے رسول فرشتے ہیں رسول ملاقہ ہے نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے اور ان کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام حضرت السجیدنا صدیق اکبر یہ مسئلہ دیر میں بٹھا لینا سب سے بڑا مقام کس کا ہے نبیوں کے بعد انسانوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بتہدی ابو بکر صدیق تو اس لیے آل سنت کا یقیدہ ہے کہ سب سے افضل کون ہے صحابہ میں صدیق پر پھر عمر فروب پھر عثمان گنین پھر علی شر خدا اور پھر آل تردیب کے ساتھ جو ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہیں ابو بکر واحد اس نبی اللہ کا عمدی ہے کہ جس کے صحابی ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر پی آئے سبحان اللہ خلیفہ بھی ہیں صحابی بھی ہیں نبی پاک کے سسر بھی ہیں سبحان اللہ بڑے رشتے ہیں وہ چونکہ موضونی میں صرف آپ کو ایک عقیدہ بتانا تھا کہ عقیدہ کیا صدیقے اکبر کے وادے سہل سنت کا چونکہ آرکل نبی پاک اسلام کے صحابہ کے والے سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو پیغان دے رہے کہ نبی کے صحابی کو تم کیا کر لوگے وہ زندگی میں بھی نبی کے ساتھ رہے آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور کل بھی ایک طرف نبی حضور علیہ السلام درمیان میں اکبر اور کبر اٹھے ٹھیک حضور علیہ السلام کی کبر کی جگہ آج بھی روضہ نبر میں مجود ہے اور دور فرماتے ہیں کبر سے ہم کٹھے اٹھے گئے ستر ادار فیشتہ ہے سبو ستر شاہر کو چالیس ادار فیشتہ ہے کیا لینے آتا ہے درود و سلام مرنے آتا ہے رامتے لیکن میرے نبی پر نشاور ہوتی ہیں رامتے تو صدیق اکبر کو نہیں ملتی یوں نہیں تمہیں فروق کو نہیں ملتی اللہ اللہ اکبر آج بھی جتنا مردی لوگ صدیق اکبر کو برا کہہ لیں وہ زلین ہوں گے ان کے چیرے کالے ہونے ہیں جو ابو بکڑ کو برا کہے گا چیرے کالے ہوں گے انہی کا ذکر قرآن میں ہے ان کو کالا کہنے والوں صدیق اکبر کی شانیں بڑی ہے میں بڑا ٹیم صرف اتنا ہی ہے یاد کر لیں عقیدہ کیا ہے ابو بکر شدی نبی کے صحابی ان کے صحابی ہونے ترین یہ بندے کو اسلام سے نکال دیتا اور انہیں جو وہ کمرہ ہے اب حضور علیہ السلام کے بات موسیقی